اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے انسپیکٹر احمد جار خان کی دفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے خواب اور حقیقت اور آپ سن رہے ہیں ہمیرا کی آواز میں امید کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا تو آئیے کہانی کا باقی حصہ شروع کرتے ہیں ہم دونوں نے باری باری اسے پوچھ کر شروع کر دی ہم اس کی موں سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ قتل کی شام اس نے گھر کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد اپنے باپ کے گھر چلا گیا تھا اور دونوں کو یہ حساب کتاب کرتے رہے تھے اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ اس کا باپ گھر ہی تھا سچ یہ تھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا تھا وہ جوان آدمی تھا اس میں ابھی برداشت تھی مجھے ہی کہتا رہا کہ اس نے انسپیکٹر نروتم داس کو جو بیان دیا ہے وہی صحیح ہے سورج غروب ہو چکا تھا میں باہر نکلا تو عمرنات کا باپ میرے پاس آیا آپ مجھے کچھ دیر کے لیے جانے کی اجازت دیں اس نے کہا میں اپنے وکیل کو یہاں لانا چاہتا ہوں آپ شاملے تفتیش ہیں میں نے کہا آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی سیٹ صاحب یہ تھانہ نہیں اور یہ کسی مجسریٹ کے عدالت بھی نہیں اگر نوبت مقدمے تک پہنچ گئی تو آپ کو وکیل کرنے اور صفائی پیش کرنے کے پورا موقع دیا جائے گا اب آپ تفتیش بھکتا لیں عمرنات کو اسی کمرے میں رہنے دیا دو ہیڈ کانسٹیبلوں کو اس کمرے میں پھیج دیا ان کا کام یہ تھا کہ عمرنات کو سونے نہ دیں اور اس کی خاطر توازو کرتے رہیں انہوں نے اسے زدو کوب نہیں کرنا تھا ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے کہ آج کی رات کیا کرنا ہے اسے سوائے پانی کے کچھ دینا نہیں تھا ہم دونوں انسپیکٹر تفتیش کی دوسرے کمرے میں چلے گئے اور انسپیکٹر نروتم داس کو وہاں بٹھا لیا پہلے تو اسے سمجھایا کہ اس نے جو گپلہ کیا ہے وہ بتا دے اور ہم اس پر پردہ ڈال دیں گے اسے معلوم تھا کہ پولیس انسپیکٹر پردہ ڈالنے پر آ جاتے تو پہاڑ بھی نظروں سے اوچل کر سکتے تھے لیکن نروتم داس کو اتنی شئے حاصل تھی کہ وہ ہماری بات پر آئی نہیں رہا تھا تم نے چمڑے کا اٹیچی کیس اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے والٹر نے کہا تمہیں بتایا گیا تھا کہ زیورات اور رقم اس میں سے نکلی ہے کیا تم نے اس پر انگلے کو نشان دیکھے تھے نشان نہیں ملے تھے اس نے جواب دیا میں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی تم نے گھر کی نوکرانی کو شاملے تفتیش کیوں نہیں کیا تھا اسے پوچھ کچھ کی تھی اس نے جواب دیا باقائدہ شاملے تفتیش نہیں کیا تھا اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا نروتم بھائی میں نے کہا کیا تم اپنی سروس کی کوئی فکر نہیں سروس کی بات مت کرو مسٹر ملک والٹر نے کہا جیل کی بات کرو جے شخص اپنے ہاتھ سے اپنے لئے جیل کا گیٹ کھول رہا ہے ہم اسے روک نہیں سکتے انسپیکٹر نروتم داس تم اپنے آپ کو لائن حاضر سمجھو ادھر ہی رہو ہم ابھی تمہیں گرفتار نہیں کریں گے نروتم داس نے مظلوم بن کر فریادیں شروع کر دیں وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا انسپیکٹر والٹر صاحب بہادر اس نے کہا میں نے بھی تفتیش ختم نہیں کی میں مانتا ہوں کہ وقت زیادہ گزر گیا ہے لیکن تفتیش جاری ہے ابھی تو میں نے معلوم نہیں کس کس کو شاملی تفتیش کرنا تھا تم نے کیس کو آخر میں ادم پتہ لکھنا تھا میں نے کہا اس نے اپنے بچاؤں کے لئے بڑا اچھا نکتہ پیدا کر لیا تھا اسے وہ اپنی صفائی میں عدالت میں بھی استعمال کر سکتا تھا مگر اس کا یہ نکتہ اس وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا کہ تفتیش میں اس نے ایک مہینے سے زیادہ دن گزار دیئے تھے اور یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے قاتل کو بچانے کی کوشش کی ہے اس کوشش کی تفصیلات سنا چکا ہوں میں اور انسپیکٹر والٹر اپنے اپنے گھر چلے گئے ہم نے صبح پانچ بجے واپس آنا تھا ہمیں صرف یہ کامیابی ہوئی تھی کہ یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس وردات کی تفتیش میں گڑ بڑ کی گئی تھی یہ معلوم کرنا بھی باقی تھا کہ قاتل کون ہے اور یہی اصل مسئلہ تھا صبح پانچ بجے ہم دونوں واپس آئے ہمارے دماغ ترو تازہ تھے اور جب میں نے امرنات کو کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا جسمانی طور پر اس کی حالت بہت بری تھی اسے سب سے زیادہ جو عذیت ملی وہ یہ تھی کہ وہ سگرٹ بہت پیتا تھا صرف سگرٹ نوشی کے عادی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ پندرہ سولہ گھنٹوں میں تین پیکٹ سگرٹ پینے والے کو اتنا عرصہ سگرٹ کا ایک کش بھی نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے ہمیں ہیڈ کونسٹیبلوں نے بتایا کہ امرنات ساری رات ان سے سگرٹ کے کش کے لیے منتیں کرتا رہا اور ایک بار رو بھی پڑا تھا اسے ہلکی ہلکی زیتیں بھی دی جاتی رہی تھی اور ہیڈ کونسٹیبلوں سے بتاتے رہے تھے کہ اسے ایزہ رسانی کے کیسے کیسے مرحلوں سے گزارا جائے گا اسے وہ بڑی ہی حیبتناک باتیں سنا رہے تھے ایک ہی رات میں اس کا حلیہ اور رنگ اور روب بگڑ گیا تھا ایک سگرٹ پلا دو مجھے اور انسپیکٹر والٹر کو دیکھتے ہی اس نے کراہتے ہوئے کہا پورا پیکٹ ملے گا والٹر نے کہا سچ بول تو سگرٹ کی طلب کے علاوہ اس میں مزید عزیت برداشت کرنے کی حمد نہیں رہی تھی وہ ٹوٹ چکا تھا میں سچ بولوں گا تو بھی آپ نہیں مانیں گے اس نے کہا مجھے بالکل علم نہیں کہ میری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تفتیش غلط ہوئی ہے اور ہی نہیں ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو میں نے کہا یا تمہاری زبان تمہارے کابو میں نہیں میں ہوش میں ہوں انسپیکٹر اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت دور کھڑا بول رہا ہو ایک سگرٹ دے دو میں آپ کو صحیح واقعہ بتاؤں گا خالی پیٹ سگرٹ نہیں دینا والٹر نے کہا پہلے سے کچھ کھانے کو دو اس کے لئے انڈے مکھن ٹوست جام اور چائے منگوائی گئی جو اس نے اس طرح کھائے جیسے اسے ہماری موجودگی کا احساس نہ ہو اس کے بعد اسے سگرٹ دے دیئے گئے میں اس رات اپنے باپ کے گھر نہیں گیا تھا اس نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا رات کے گیارہ بجے کے قریب میں واپس آیا بیوی سوئی ہوئی تھی زیرو کا بیڈروم میں جل رہا تھا میں نے کپڑے بدلے اور سو گیا دوستوں کے ساتھ وسکی پی تھی اس کا بھی اثر تھا کہ میں نے بیوی کو اچھی طرح نہ دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی یا مری ہوئی ہے یہ میں نے تین بجے دیکھا میری آنکھ کھولی بیوی کی طرف دیکھا وہ اسی طرح پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی جس طرح میں نے اسے پہلے دیکھا تھا اب دیکھا تو مجھے اس کا موں کھلا ہوا نظر آیا اور آنکھیں آدھی کھولی ہوئی تھی میں نے بڑی بتی جلائی بیوی کو اچھی طرح دیکھا وہ مری ہوئی تھی میں نے اپنے باپ کو ٹیلی فون پر بتایا وہ دور رہتا ہے وہ جب آیا تو انسپیکٹر نوروتم داس اور اس کے سٹاف کی تین آدمی اس کے ساتھ تھے انسپیکٹر نوروتم نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھی اس نے لاش دیکھ کر کہا کہ اس کا گلہ گھونٹا گیا ہے پھر اس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پھجوا دیا اس نے میرے باپ سے کہا کہ قاتل باہر سے نہیں آیا مقتولہ کو اپنے خامن نے قتل کیا ہے اس نے مجھ پر قتل کا الزام لگا دیا میں نے اور پیتہ جی نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ الزام غلط ہے لیکن وہ نہیں مانتا تھا کہتا تھا کہ وہ مجھے گرفتار کرے گا آخر ہم نے اسے رشوت پیش کی اس نے دس ہزار روپیہ مانگا یہاں سوال میری عزت کا تھا پیتہ جی نے اس وعدہ منظور کر لیا نوروتم داس نے کہا کہ یہ رپورٹ لکھوا کہ ٹیچی کیس سے زیورات چوری ہو گئے ہیں اور رکم بھی اور میں اسے ڈکیتی کی واردات لکھ لوں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ تمہاری بیوی کو چور قتل کر گئے ہیں اس نے شور مچانے کی کوشش کی ہوگی یا چوروں کی پیچھے دور پڑی ہوگی زیورات اور روپیہ کہاں تھے میں نے پوچھا ٹرنک میں تھے یا اس سوٹیچی میں جو تھانے میں رکھا ہے ٹرنک میں اس نے جواب دیا وہ تو اب اسی ٹرنک میں رکھے ہوئے ہیں چوری نہیں ہوئے اور رکم کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ بھی چوری نہیں ہوئی ہم اتنی زیادہ رکم گھر میں رکھتے ہی نہیں ہماری رکمیں بینک میں جاتی آتی رہتی ہیں یہ تو انسپیکٹر نے کہا تھا کہ کہنا کہ مال جو گیا ہے وہ اس سوٹیچی میں تھا اس شخص نے ذرہ لمبا بیان دیا تھا مین اور والٹر نے اس پر بہت جرہ کی تھی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسپیکٹر نے اس پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا تھا اور دس ہزار روپیہ رشوت لے کر واردات کی نویت بدل دی تھی امرناتھ والٹر کے ایک سوال کا جواب دے رہا تھا کہ میری ہنسی نکل گئی والٹر نے چونکر میری طرف دیکھا کام کے دوران وہ مکمل طور پر سنجیدہ رہا کرتا تھا اسے میری ہنسی اچھی نہ لگی لیکن اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہت آ گئی کیا یہ احمقوں کا ٹولہ نہیں انسپیکٹر والٹر میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذہن جو کچھ گھرتا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے انسپیکٹر والٹر نے کہا امرناتھ چپ ہو گیا اگر وہ یہ کہانی اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوتا تو وہ دلچسپی سے سنتے اور اسے سچی کہانی کہتے اس بدبخت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ سیاہ یہ کہ دو انسپیکٹروں کو بیان دے رہا ہے جن میں ایک انگریز ہے انگریز اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کیا گرتے تھے اور میں تو تفتیش کے معاملے میں انگریزوں سے بھی بدتر تھا آج اپنے قانون کی دھجیں اٹھتی دیکھتا ہوں اور انگریزوں کے کردار یاد آتا ہے کہ اپنے قانون کی بے حرومتی کرنے والوں کو سزا دلانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا کرتے تھے امرناتھ نے آدھا پردہ اٹھا دیا تھا یہ تو ہم نے اپنی پیشہ ورانہ ذہانت سے معلوم کر لیا تھا کہ تفتیش میں سنگین قسم کی گھڑ پر کر دی گئی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قاتل پر پردہ ڈالا جائے امرناتھ نے انسپیکٹر نروتم داس کو تو ننگ کر دیا لیکن ایسے بیان دے کر کچھ حقائق چھپانے کی کوشش بھی کی جسے کوئی بھی تفتیشی افسر صحیح تسلیم نہیں کر سکتا تھا میں کہانے کو توالت سے بچانے کی خاطر امرناتھ کا پورا بیان نہیں سنا رہا اور جن باتوں پر ہمیں شک ہوا میں وہ بھی الگ الگ کر کے نہیں سنا رہا ایک بات ضرور سناؤں گا امرناتھ نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش پلنگ پر پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سوئی ہوئی لگتی تھی اس کی جسم پر پورے کپڑے تھے پلنگ پر زبردستی اور مضاہمت کے کوئی آثار نہیں تھے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق مقتولہ کا گلہ گھونٹا گیا تھا لیکن جسم پر تشدد کا ایک بھی نشان نہیں تھا یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ چوری یا ڈکیتی کی باردات نہیں ہوئی تھی اگر ہوئی ہوتی اور چور مقتولہ کے قاتل ہوتے تو لاش پلنگ پر نہ ہوتی اسے فرش پر اور ٹرنکو والے کمرے میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ مقتولہ نے پلنگ سے اٹھ کر شور مچانے یا مضاہمت کرنے کی کوشش کی ہوگی اگر باہر سے کوئی مقتولہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کی نیت ڈکیتی کی نہیں تھی تو بھی مقتولہ کی لاش یوں پرسکون طریقے سے پلنگ پر نہ پڑی ہوتی وہ خوبصورت بلکہ زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اس پر مجرمانہ حملہ قدرتی اور لازمی تھا اگر چوری بھی نہ ہوئی اور مجرمانہ حملہ بھی نہ ہوا تو یہ قتل انتقامی تھا قاتل قتل کے نیت ہی سے آیا تھا تمہاری ایسی دشمنی کس کے ساتھ ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو قتل کر گیا انسپیکٹر والٹر نے امرنات سے پوچھا جواب دینے سے پہلے سوچ لو میں نے کہا ہم نے بھی کئی اور لوگوں سے پوچھ کچھ کرنی ہے پھر ہم اس آدمی کو تمہارے سامنے لائیں گے جس کا تم نام لوگے ایسی دشمنی تو کسی کے بھی ساتھ نہیں اس نے جواب دیا تم نے کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز دوستی بنا رکھی ہوگی نہیں جی اس نے کہا تمہارا باپ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی بدماش تھی والٹر نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہیں آزاد خیال تھی اس نے جواب دیا مجھے اتنی زیادہ آزادی پسند نہیں تھی کیا وہ تمہارے کابو سے نکل گئی تھی یہی سمجھ لیں اس نے جواب دیا تم اس کو کس سے ملنے سے روکا کرتے تھے اس نے چونکر مجھے دیکھا کہ جیسے اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی اس کی نوکرانی نے ہمیں مقتولہ کے ساتھ اس کے تعلقات کی بہت سی باتیں بتائیں تھی ہم دونوں انسپیکٹر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اسے پوچھ کچھ کر رہے تھے میں نے اسے کبھی تم نے اسے کبھی روکا نہیں تھا میں نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہو نا وہ تم سے نفرت کرتی تھی اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا تم اس ورے بدچلنی کے الزام لگاتے رہتے تھے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں قتل سے ایک روز پہلے تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی والٹر نے کہا بولو ٹھیک ہے یا غلط میرا خیال ہے میری نوکرانی نے آپ کے کان بھرے ہیں اس نے کہا میری بیوی اس نوکرانی کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی اس لئے نوکرانی اسی کی طرفداری کرتی تھی اب اس عورت نے آپ کو میرے خلاف جھوٹی باتیں بتا دی ہیں بکو مت والٹر نے کہا اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی انسپیکٹر والٹر نے اسے بتایا کہ اس لڑائی میں مقتولہ نے امرنات سے کیا کچھ کہا تھا اور امرنات نے کیا کہا تھا لیکن اس سے آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے امرنات نے اسی آواز میں کہا جیسے رو رہا ہو پہلے انسپیکٹر نروتم داس نے مجھ پر الزام آئید کیا تھا کہ اپنی بیوی کو میں نے خود قتل کیا ہے اب آپ وہی الزام آئید کر رہے ہیں پولیس کا کوئی بھی افسر یہ کیس سنیں گا تو سب سے پہلے تم پر شک کرے گا میں نے کہا میری بات غور سے سنو چھوٹے سیٹھ امرنات جی جہاں تم نے اتنے سچ بولے ہیں تو یہ بھی بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اس نے بڑی شدت سے انکار کیا انسپیکٹر نروتم داس نے مجھ سے دس ہزار روپیہ لیا تھا امرنات نے کہا آپ بارہ ہزار لے لیں اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھا جیسے ہماری بولی کا انتظار کر رہا ہو پھر بولا آپ خود بتائیں پندرہ ہزار یہ دس بارہ اور پندرہ ہزار روپیہ آج کے نہیں تھے انہیں آج کے لاکھوں روپیہ سمجھے تم ابھی اپنے ٹھکانے پر چلو انسپیکٹر والٹر نے امرنات سے کہا اب کیا ہوگا اس نے پوچھا ہم تمہیں سوچنے کی محلت دے رہے ہیں میں نے کہا کچھ خود سوچنا کچھ ہم تمہاری مدد کریں گے اسے اسی کمرے بھی بھیج دیا اور ایک ہیٹ کونسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے اب پھر سگریٹ کے بغیر رکھو اور اپنا عمل جاری رکھو لیکن شدید نہیں ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے انسپیکٹر نروتم داس کو بلایا ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار اور چالاک سمجھ رہے ہو میں نے اسے کہا یہ لوگ آدھی مجرم اور ڈکیت نہیں جو کئی کئی دن سیاہی ایک ہی مار کھا سکتے ہوں یہ تو صرف ایک رات میں بول پڑا ہے ایک سگریٹ کے عوض اس نے تمہارا پردہ اٹھا دیا ہے اچھا اس نے آہستہ سے کہا اور پوچھا اقبالی ہو گیا اس جگہ کون اقبالی نہیں ہوتا میں نے کہا تم پر ابھی تک دس ہزار کا نشہ سوار ہے ہوش میں آؤ لالا شہادت کو موڑنے توڑنے اور اپنی مرضی کی شہادت پیدا کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ مقتولہ کے وارث بھی موجود ہیں اور وہ بھی انہی کے پائے کے لوگ ہیں اور تم بھول گئے تھے کہ سیاہ یہ بھی موجود ہے میں نے اسی تین چار باتیں بتائیں جو وہ سمجھتا ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکیں گی ٹھہرو ملک والٹر نے کہا کیا تم بولو گی یا نہیں بولو ہاں یا نہیں جلدی بولو اس نے سر جھکا لیا تمہارا بیان چار روز بعد ہوگا والٹر نے کہا اور تم جانتے ہو تمہارے یہ چار روز کس طرح گزریں گے ایک عرض کروں اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر پوچھا بولو والٹر نے کہا میرے خلاف مقدمہ نہ بنائیں اس نے کہا میں ایک معنی کا روائی کرا دیں میں ایک معنی کا روائی میں اسے زیادہ سے زیادہ یہ سزا ملتی کہ نکری سے سبک دوش کر دیا جاتا مقدمے میں اسے دو چار سال سزائے قید ملنی تھی یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا شہدت میں گر بر کر کے ایک قاتل کو بچانا سنگین جرم تھا تم بیان دو میں نے اسے کہا انسپیکٹر والٹر میری بات نہیں ڈالے گا ہاں ہاں والٹر بولا پہلے یہ پوری بات بتا دے ہم مدد کریں گے میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں انسپیکٹر نروتم داس نے کہا مجھے اس لڑکی کے قتل کی اطلاع امرنات کے باپ نے تھانے میں آ کر دی میں اس سیٹھ کو جانتا تھا یہ سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی شہرت رکھتا ہے میں نے اسے پوچھا کہ اسے کس پر شک ہے اس نے کسی پر بھی شک نہ کی اور کہنے لگا کہ میں اس کے بیٹے کے گھر چلوں پھر وہ میرے ساتھ الہدگی میں بات کرے گا میں اس کے گھر چلا گیا کیا تم نے تمام حالات وغیرہ معلوم کر کے ایف آئی آر تحریر کر لی تھی میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا مجھے معلوم تھا کہ موقع وردات پر جانے سے پہلے کیا کیا کاغذات تیار کرنے ہیں لیکن اس سیٹھ نے مجھے ایف آئی آر نہ لکھنے دی کہنے لگا کہ پہلے میرے بیٹے کے گھر چلو میں اس کے ساتھ چلا تو گیا لیکن میں یہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کچھ گھڑ پڑ والا ہے اور مقتولہ کہ انہوں نے خود ہی قتل کیا ہوگا آپ نے مجھے سچ بولنے کو کہا ہے تو میں بالکل سچ بول رہا ہوں میں نے سوچ لیا کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے اور اسرور رسوخ والا بھی ہے اگر کوئی پیچیدگی اور خطرے والی بات نہ ہوئی تو میں اس سے اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا ہوں اس سے آگے جو وقت ہوا ہوا وہ میں ذرہ مختصر کر کے اور کچھ انہی لوگوں کی زبانی سناتا ہوں انسپیکٹر نروتم داس نے عمرنات کے گھر میں داخل ہو کر اور ان کی راہنمائی میں بیڈروم میں جا کر دیکھا مقتولہ کی لاش پلنگ پر پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی اس کا موں کھلا ہوا تھا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی نروتم داس نے لاش کے جسم کا معاینہ کیا گردن پر نیلے نیلے دھبے نظر آئے ان دھبوں سے اور کھلے ہوئے موں اور مردہ چہرے پر تقلیف کے آثار سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتولہ کا گلہ گھونٹا گیا ہے نروتم داس پلنگ اور کمرے کا جائزہ لینے لگا تو عمرنات کے باپ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا یہ اس مکان کا ڈرائنگ روم تھا فرنیچر کالین اور دیگر اشاہ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنے امیر لوگ ہیں مقتولہ کا خامند عمرنات وہی تھا پندت نروتم جی عمرنات کے باپ نے نروتم داس سے کہا میں آپ کو بالکل صحیح بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے آگے آپ پر چھوڑتے ہیں آپ چاہیں تو میرے بیٹی کو گرفتار کر لیں اور چاہیں تو اسی طرح معاملہ گول کر دیں کیا اپنی بیوی کو آپ کے بیٹے نے خود ہی قتل کیا ہے انسپیکٹر نے پوچھا ہاں بڑے سیٹ نے جواب دیا لیکن اس نے بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ نیند کی حالت میں اپنی بیوی کا گلہ گھونٹ دیا ہے ساری بات غور سے سنیں اور میرے بیٹے کی بچت کا کوئی راستہ نکالے اس نے اپنے بیٹے سے کہا انہیں پوری بات سنا دو میں تو سمجھتا تھا کہ یہ خواب ہے لیکن آم کھولی تو یہ ایک حقیقت نظر آئی امرنات نے کہا پورا خواب بیان کرو انسپیکٹر نروتم داس نے اس سے کہا میں نے خواب میں اپنی بیوی کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا امرنات بولا وہ اس آدمی کے ساتھ بڑی بےہودہ حرکتیں کر رہی تھی میں نے پہلے اس آدمی کو پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹا اور اس کے موں پر گھونسا مارا وہ آدمی پیچھے کو گرا میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کے گلک گھونٹنے لگا میری بیوی نے اپنے آشناو کو مجھ سے چھڑانے کے لیے کوئی چیز میرے پیٹ پر ماری میں نے اٹھ کر اپنی بیوی کی گردن دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی اور گردن کو بہت زور سے دبانے لگا دباتے دباتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا پھر ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی اپنی بیوی کی گردن ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی میں بیدار ہو گیا صاف نظر آ رہا تھا کہ میں پلنگ پر ہوں اور یہ بیڈروم ہے پھر مجھے پوری طرح ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے پیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہے جسے میں پورے زور سے دبا رہا ہوں میں نے فوراں اس کی گردن چھوڑ دی بیوی بلکل نہیں ہلی میں نے اس کی نفس دیکھی پھر دل پر ہاتھ رکھا وہ مر چکی تھی اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اتنا زیادہ خوف تاری ہوا کہ میں گھر سے بھاگنے لگا تھا اچانک خیال آیا کہ پتہ جی کوئی اطلاع دے دوں میں نے انہیں ٹیلی فون پر بتایا تو انہوں نے میرا حوصلہ مضبوط کیا اور کہنے لگے کہ ڈرنا نہیں میں آ رہا ہوں گھر میں صرف میں تھا یا یہ بیوی تھی جو مر چکی تھی بیوی کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا مو پورا کھل گیا تھا اور زبان تھوڑی سی باہر آ گئی تھی اور آنکھیں تو زیادہ ہی کھل گئی تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زبان اندر کی اور مو بند کیا لیکن تھوڑا سا کھولا رہا پھر اس کی آنکھیں بند کی یہ بھی تھوڑی سی کھلی رہی اس کے بعد پتہ جی کے ساتھ آپ آ گئے میں اس بیان پر کس طرح یقین کر سکتا ہوں انسپیکٹر نروتم داس نے انہیں کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی کو عمرنات نے خود بیداری کے عالم میں قتل کیا ہے میں آپ کو دو ڈاکٹروں کے نام پتے بتا سکتا ہوں عمرنات کے باپ نے کہا یہ ان کے زیر علاج رہا ہے عمرنات میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی دین میں اٹھ کر چل پڑتا ہے کمروں میں گھوم پھر کر واپس اپنے بستر پر آ جاتا ہے اس میں یہ بیماری دس سال کے عمر میں پیدا ہوئی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی ماں کا پیار کھو جانے سے یہ ہوا کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی انسپیکٹر نروتم داس نے ان سے بہت سی باتیں پوچھی پھر اس نے اپنا حساب کتاب جوڑا اور یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں سے دولت وصول کی جا سکتی ہے اور اس واردات کی نویت بھی بدلی جا سکتی ہے دولت کے علاوہ انسپیکٹر ان لوگوں کی مدد اس وجہ سے بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود بھی برحمن تھا اس نے ان سے پندرہ ہزار روپیہ مانگا اور دس ہزار پر راضی ہو گیا امرنات کے باپ نے اسے پولیس کے دو ہندو افسروں کا نام لے کر یقین دلایا کہ ان سے مل کر وہ اسے ترقی بھی دلا دے گا اور اگر اس کیس میں اس پر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ بھی رفع کرا دے گا انسپیکٹر کے دماغ پر دس ہزار کا بھوت سوار ہو چکا تھا جن دو افسروں کے سیٹھ نے نام لے تھے وہ دونوں ڈی ایس پی تھے اس سے بھی انسپیکٹر خوش ہوا کہ کوئی مشکل آ پڑی تو یہ ڈی ایس پی اس کی مدد کریں گے انسپیکٹر نے اس واردات کو ڈکیتی کی واردات بنا دیا اسے بیڈ روم میں ایک اٹیچی کیس پڑا نظر آیا اس نے اس اٹیچی کیس کو اپنے قبضے میں لیا اور ان سیٹھوں سے کہا کہ اب وہ یہ رپورٹ دے کہ اٹیچی کیس میں سے اتنے زیورات اور اتنی رقم چوری ہو گئی ہے امرنات کو اس نے یہ کہا کہ وہ اس طرح بیان دے کہ وہ آدھی رات سے کچھ پہلے باہر سے آیا بیڈ روم میں آ کر دیکھا کہ بیوی مری پڑی ہے اٹیچی کیس کھلا ہوا ہے اور اس میں سے یہ مال غائب ہے اسے یہ بھی بیان میں شامل کرنا چاہیے کہ یہ کہاں گیا تھا امرنات کے باپ نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ کہتیا جائے کہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا رہا تھا نہیں نروتم داس نے کہا اگر یہ دوستوں کا نام لے گا تو ان سب کے بیان لینے پڑیں گے چونکہ یہ دوستوں کے پاس نہیں تھا بلکہ اپنے گھر اپنے بیڈ روم میں سویا ہوا تھا اس لئے دوستوں کو جھوٹے بیان پر راضی کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کوئی دوست دھوکہ دے جائے بہترین اور محفوظ بیان یہ ہوگا کہ یہ آپ کے گھر چلا گیا تھا اور یہ اور آپ کاروبار کا حساب کتاب کرتے رہے تھے اور اسی میں آدھی رات ہو گئی نروتم داس نے سوچ سمجھ کر انہیں بتایا اس طرح ایک قتل کی واردات ڈکیتی کی واردات بن گئی اور قتل کا باعث ڈکیتی ثابت ہو گیا یہ میں آپ کو پہلے بتا چک کہوں کہ انسپیکٹر نے اس واردات کی تفتیش کو دوسری لائن پر ڈال دیا تھا اس نے امرناتھ اور اس کے باپ کے بیان لکھ لیے پھر اس کیس کی فائل کو ترہ ترہ کی زمنیوں سے بھرتا رہا جھوٹے روزنامچے بھی لکھتا رہا یہ اس کی غیر معمولی جرت تھی جو دس ہزار روپے نے اس سے کروائی تھی اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کیس اخباروں میں بھی چھپ کیا ہے انگریزی کے اس وقت کے سب سے بڑے اخبار سٹیٹس مین میں بھی اس کی خبر نمائیہ دور پر چھپی تھی اخباروں میں مقتولہ کے باپ کے اس قسم کے بیان بھی چھپے تھے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خامن نے قتل کیا ہے اور ڈکیتی محض ایک ڈراما ہے انسپیکٹر نروتم داس کے پیٹ میں دس ہزار روپے جا چکا تھا جو میڈل کلاس کے ایک آدمی کے لیے خزانہ تھا آج کل سارے یہ اخبار اور رسالے پولیس اور دوسرے سرکاری محکموں کے خلاف لکھتے رہتے ہیں لیکن کسی کے کانوں پر جون بھی نہیں ریکھتی انگریزوں کے زمانے میں کسی محکمے کے خلاف کسی ایک اخبار میں ہلکا سا اشارہ بھی آ جاتا تو سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی تھی یہ حرکت اس اخبار کے خلاف نہیں ہوتی تھی بلکہ اس محکمے میں پوری انکوائری ہوتی تھی کہ اخبار نے کہاں تک سچ لکھا ہے پھر اس محکمے کی بوخامی دور کر دی جاتی تھی دلی میں مقتولہ کے باپ کے بیان شائع ہوئے تو پولیس کا محکمہ چونک اٹھا مقتولہ کے باپ نے پولیس کے عالی حکام کو درخواست دی کہ اس کی بیٹی کو قتل ہوئے ایک مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا اس لئے درخواست ہے کہ یہ کیس سی آئی اے کو دیا جائے اس کی درخواست پر فوراں حکم صادر کیا گیا جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کیس اخباروں میں آ گیا تھا اب یہ کیس سی آئی اے کی پاس آ گیا تھا اور صرف ایک رات کے اندر اندر پردے اٹھ گئے اور متعلقہ تھانے کا ایسے چو اقبالی بیان دے رہا تھا اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ امرنات کا یہ بیان کہاں تک سچ ہے کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے اور اس نے اپنی بیوی کو گہری نیند اور خواب کی کیفیت میں قتل کیا تھا انسپیکٹر نورتم داس کو ہم نے باقاعدہ طور پر زیر حراست لے لیا اسے حوالات میں بھیج کر امرنات کے باپ کو بلایا اور اسے بتایا کہ نورتم داس گرفتار ہو کر حوالات میں بند ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے اب آپ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا انسپیکٹر والٹر نے اسے کہا ہمارے پاس دو اقبالی بیان آ گئے ہیں ایک نورتم داس کا اور دوسرا آپ کے بیٹے کا اس کے سر جھک گیا ہم نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کے بیٹے اور نورتم داس اس نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے ہم نے اسے صرف یہ بتایا کہ مقتولہ اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے اور انسپیکٹر نے دس ہزار روپیہ رشوت لے کر قتل کے اس کیس کی شکل و صورت ہی بدل ڈالی تھی میرے بیٹے نے یہ قتل ہوش و حواظ میں نہیں کیا اس نے بڑی اداس اور ہاری ہوئی آواز میں کہا جی ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ امرنات نے نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو قتل کیا ہے میں نے کہا لیکن اس کا تو بڑا ہی ٹھوس اور قابل یقین ثبوت چاہیے آپ نے دو ڈاکٹروں کے نام دیئے تھے والٹر نے کہا لیکن انسپیکٹر نورتم داس نے کیس کی اصل صورت بدل کر ان ڈاکٹروں کے بیان نہیں لیے میں آپ کو ان ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا دیتا ہوں امرنات کے باپ نے کہا آپ ان سے تفتیش کر سکتے ہیں ان کی بیان لینے کا وقت گزر گیا میں نے کہا اگر اب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خود ہمارے دل میں یہ شک پیدا ہوگا کہ جس طرح آپ نے ایک پولیس انسپیکٹر کو رشوت دی ہے اسی طرح ان دونوں ڈاکٹروں کو بھی رشوت دے کر آپ بیان دلوا دیں گے ہمارا شک یہ ہے کہ آپ نے ان دو ڈاکٹروں کو تیار کر رکھا ہے ایسی بات نہیں اس نے کہا امرنات کے پاس ڈاکٹروں کے پرانے نسخے موجود ہوں گے یہ دونوں ڈاکٹر اتنے معزز اور بے غرض ہیں کہ انہیں خریدہ نہیں جا سکتا اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ امرنات کی ماں اس کی بچپن میں مر گئی تھی اس کے بعد کبھی کبھی اسے نیند میں چلنے کا آرزہ لاحق ہو گیا تھا یہ کوئی عجیب و غریب مرض ہے یہ عادت نہیں کہ کوئی نیند میں چلتا پھرتا ہے اور واپس اپنے پلنگ پر آ جاتا ہے اور صبح اسے یاد ہی نہیں رہتا اس مرض کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے اور سوئے ہوئے انسان کو نیند میں چلانا اسے کہیں ٹھوکر نہ لگنے دینا گرنے نہ دینا اور واپس پلنگ پر لٹا دینا ذہن لا شعور کا کام ہے اس ذہنی مرض کے بعد مریض نیند میں صرف چلتے ہی نہیں بلکہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کام ادھورہ چھوڑ کر یا پورا کر کے پلنگ پر چلے جاتے ہیں اور لیڑ جاتے ہیں صبح انہیں رات کی کارگزاری کا ذرہ سب علم نہیں ہوتا امرنات کے اس مرض کا باعث یہ بتایا گیا کہ یعنی ماں کی موت یہ قابل یقین تھا اس مرض کی وجوہات اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں لیکن یہاں ایک سنگین جرم ہو گیا تھا ایک لڑکی قتل ہو گئی تھی قاتل کے باپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ اسے یہ قتل گہری نیند کے حالت میں سرزد ہوا ہے قانون کے لئے قابل قبول نہیں تھا قتل کی یہ وجہ سے ہی ثابت کرنا ملسم کا کام تھا ہم نے امرنات کے باپ کو باہر بھیج کر امرنات کو بلایا اس نے کمرے میں آتے ہی سگرٹ مانگا اسے سگرٹ کی بجائے ہم سے بھٹکار اور لانتان ملی کیونکہ اس نے انسپیکٹر نورتم داس کے خلاف رشوت خوری کا ذکر تو کر دیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے اب ہم نے اسے بتایا کہ اس کا باپ اور انسپیکٹر بیان دے چکے ہیں تو اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ویسا ہی بیان دیا جیسا کہ نورتم داس نے دیا تھا اگر اس نے اپنی بیوی کو واقعی نیند کی حالت میں قتل کیا تھا تو اس کے ذہنے لا شعور میں اپنی بیوی کے لئے نفرت اور انتقام کا جذبہ دبا ہوا تھا ہم نے اسے پوچھا کہ اس کی بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ تھے ایک مسلمان نواب زادہ ہے اس نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ ان کی یہ دوستی شادی سے پہلے کی تھی لیکن شادی کی پانچ چھے مہینے بعد مجھے اس کا علم ہوا وہ کہتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن ان کا تعلق بڑا گہرا تھا ویسے بھی یہ لڑکی میرے کابو سے نکل گئی تھی شام کو اکیلی باہر نکل جاتی میں اسے کچھ کہتا تھا تو وہ ایک کے بدلے دس سناتی تھی میں اسے محبت کا واسطہ دیتا تھا اور وہ مجھے یہاں تک کہہ جاتی تھی کہ مجھے تمہاری صورت سے ہی نفرت ہے مختصر یہ کہ ان دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی امرنات نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے جب یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی کے تعلقات ایک مسلمان نواب زادے کے ساتھ ہیں تو اس نے بیوی کو دھمکی دی کہ وہ اسے اس طرح قتل کرے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی اور وہ مشہور کرے گا کہ اس کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس کے تین روز بعد مجھے یہ نواب زادہ ملا امرنات نے بیان دیتے ہوئے کہا کہنے لگا کہ تم نے تو اپنی بیوی کو خالی دھمکی دی ہے لیکن میں دھمکی دیے بغیر غائب کر دوں گا خبردار پھر کبھی زبان پر ایسے لفظ نہ لانا میں نے سوچا کہ جس نے تنی دلیری سے دھمکی دی ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہے میں اسے ڈرنے لگا لیکن اپنی بیوی کو میں دیکھتا تھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی یہ کب کا واقعہ ہے میں نے پوچھا قتل سے دو روز پہلے کا اس نے جواب دیا اس معاملے میں اپنی بیوی کے ساتھ بات ہوئی تھی میں نے پوچھا اس سے اگلے روز ہوئی تھی اس نے جواب دیا بیوی نے مجھے ایسے الفاظ کہے جو کوئی بزدل آتمی بھی پرداشت نہیں کر سکتا میں وہ ساری رات اور اگلہ دن یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ میں کیا کروں قتل کی رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا اس نے وہی خواب سنایا جو ہم سے پہلے اس نے انسپیکٹر نروتم داس کو سنایا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ دو ڈاکٹروں سے نیند میں چلنے کی بیماری کا علاج کر آتا تھا لیکن یہ بیماری کم نہ ہوئی ہم نے اسے بتایا کہ وہ عدالت میں ان دونوں ڈاکٹروں کو پیش کرے یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ وہ ڈاکٹروں کا بورٹ طلب کرے جو اس کے مطالق اپنی ریپورٹ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو نیند کی حالت میں قتل کیا ہے اور اسے نیند میں چلنے پھرنے اور کوئی کام کرنے کی بیماری ہے ملزم کا پاگلپن انسینٹی ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن اس نویت کے ذہنی مرض کو ثابت کرنا بہت مشکل تھا ہمارا جانی پولیس کا موقف یہ تھا کہ ملزم ذہنی خرابی کا بہانہ کر رہا ہے اس نے دیدہ و دانستہ اور بقائمی ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اور قتل کا باعث موجود تھا جانی مقتولہ کی ایک آدمی کے ساتھ عاشنائی اور خامند کے ساتھ ہکارت عمیز سلوک ہم نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا عدالت نے ذہنی مرض کو قبول نہیں کیا امرنات کو عمر قید انسپیکٹر نروتم داس اور امرنات کے باپ کو دو دو سال سزائے قید دی گئی ان دولت مند سیٹھوں نے جہاں تک اپیل ہو سکتی تھی دائر کی لیکن سزا قائم رہی لسنرز اس کے ساتھ ہی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی امید کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹیٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ